اور سابق امریکی وزیر خارجہ کی ڈانلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید امریکی صدر کو ناہل قرار دے دیا ہیلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو کرونا کے شکار شہریوں سے کوئی ہمدردی نہیں سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو کرونا کے شکار ہو کر مرنے والے ایک لاکھ امریکیوں سے کوئی ہمدردی نہیں کیونکہ وہ اپنے لاوہ کسی کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتے ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے کرونا سے نمٹنے کے لیے ہر وہ غلطی کی جو کی جا سکتی تھی اگر اہلیت اور وفاقی قیادت ہوتی تو کرونا سے اتنے زیادہ لوگ نہ مرتے اس سے قبل سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کرونا کو چینی وائرس قرار دینے کے بیان پر بھی صدر ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے وائرس کی روک تھام میں اپنی بد انتظامی کو چھپانے کے لیے یہ بیان دیا ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے اس بیان کا مقصد لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے کیونکہ انہوں نے وقت پر کرونا وائرس کے بہران پر توجہ نہیں دی وسی پیمانے پر جانچ پرتال فراہم کرنے میں ناکام ہوئے